منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دوحا کر دے سبحان اللہ منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دوحا کر دے منور میری آنکھوں میرے شمس و دوحا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سائے ظلفیں دتا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سائے ظلفیں دتا کر دے ظلفِ دتا ظلفِ دتا اس ظلف کو کیسے ہیں جس میں خم ہو محبوب کی ظلفیں بلکل سیدھی نہیں تھی اور ایسی گھنگریالی بھی نہیں تھی بلکہ حضور کی ظلفیں سیدھی خمدہ سیدھی خمدہ تو ایسی ظلف جس میں خم ہو اسے کہتے ہیں ظلفِ دتا ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپشِ محشر میں سایہ افغن ہوں تیرے پیارے کے پیارے کے سیدھی اس ظلف پر مجھے ایسا کلام بیاد آگیا ہے میں چھیڑوں گا تو لمبا ہو جائے ہیں نہیں ابھی نہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں بات پر شاید نات کے بعد مرادی کو بلکر کرتا ہو رہا ہے وعنی وہ کلام ایسا ہے سبحان اللہ خاص اس کے اشعار ہیں کچھ اچھا عالی حضرت میں جو کلام بکھئے نہیں وہ سبحان اللہ بس اس میں ایسے اشارہ ہیں ایسی سی بات کے ایسا عشق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ عالی حضرت خانوادے سے حضور تاج شریعہ علیہ الرحمہ کا لکھا ہوا کلام کہتے ہیں کہ منور میری آنکھوں کو میرے شمس و توحا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و توحا کر دے غموں کی دھوپی میں وہ سارے ظلفیں دکا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سارے ظلفیں دکا کر دے جہاں بانی آتا کر دے ہری جنت ہمار کر دے سبحان اللہ جہاں بانی سلطنت بادشاہت حکومت جہاں بانی آتا کر دے او بھری جنت ہبا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے اے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے جس نے مجھے پہچانا اس نے مجھے پہچانا اس نے مجھے پہچانا نہیں پہچانا میں دارا جنت رزوان ہوں دارا جنت دارا جنت رزوان ہوں اللہ ہنے جنت کی جانبیں مجھے دیں اور فرمایا کہ چابیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دوں اور حضور فرماتے ہیں کہ چابیاں میں صدیق اور عمر کو دے دیں سبحان اللہ اپنے دوستوں کو ڈالیں پھر بائیں طرف ممبر پر ایک شخص نبودار ہوگا دو ممبر ہوگا دائیں بائیں اور جن نبوداروں کو شخص کہے گا جس نے مجھے پہچانا اس نے پہچانا نہیں پہچانا میں داروغہ جہنم مالک ہوں اللہ نے جہنم کی چابیاں مجھے دیں اور فرمایا کہ چابیاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دوں اور حضور فرماتے ہیں کہ چابیاں صدیق اور فاروق کو دے دیں اپنے دشمنوں کو ڈالیں گا تو حضور کی شان تو بڑی حضرت والی بڑی عرفہ و عالی ہے حضور کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ وہ جسے چاہیں جن نبوداریں نبی مختار کنگے جس کو جو چاہیں عطا کر دیں جہاں مانی عطا کر دیں بھری جنت ہی واکر دیں نبی مختار کنگے جس کو جو چاہیں عطا کر دیں وزامیں انہوں پر دیں یونائیت رائے مدا کر دیں اللہ سے بنا مانگو اللہ سے بنا مانگو اور یہ دعا کرو یا باجد یا ماجد لا تضلعن نعمتا انعمتہ علینا اللہ نے جو نعمتیں دیئے ہیں دعا کرو اللہ ہم سے ان نعمتوں کو ہمیں زوال نمت سے معاف کر کے یہ نمت ہم سے چھن نہ جائے اور شکر ادا کرتے روح آج زی اختیار کرو گھمن نہ کرو فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دیں وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دیں وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دیں کیوں کہ جہاں میں ہوتی چلتی رہی میں شکر دم میں کیا سے کیا کرتے اللہ یہ بھی شیر بڑا قبل غور ہے بڑا قبل غور ہے کبھی بھی انسان کو تقبر نہیں کنا چاہیے اللہ تعالی محفوظ رہتے ہیں پرودگار اللہ ہمیں تقبر سے بچا لے جس انداز سے بھی آپ کو ملا ہوا ہے جس من سے بھی ملا ہوا ہے جس حیث سے ملا ہوا ہے تقبر نہیں کرنا کیوں سنو جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے زمین کو آسمہ کر دے زمین کو آسمہ کر دے سوریہ کو سرا کر دے زمین کو آسمہ کر دے سوریہ کو سرا کر دے جہاں میں آمدے وہ میں شگر مکرنا کر دے اللہ وقت آگیا ہے اب وقت آگیا ہے کہ جہاں میں آم پیغام ہے شہید مت رضا کر دے وہ پلٹ کر پیچھے دے پلٹ کر پیچھے دے پھر سے تجدی دے وفا کر دے پلٹ کر پیچھے تجدی دے وفا کر دے تجدی دے وفا کر دے اور مجھے کیا فکر گو اکثر میرے یاور ہے وہ یاور مجھے کیا فکر گو اکثر میرے یاور ہے وہ یاور بناو کو میری جو خود گرفتارے بنا کر دے بناو کو میری جو خود گرفتارے بنا کر دے بناو کو میری جو خود گرفتارے بنا کر دے اسی رضی سے اسی رضی سے ایک کلام ہے جو میں بنا کر پڑھتا ہوں حضور عشق ملد کا لکھا ہوا ہے ان کے اشعارت مجھے بڑے اچھے لکھتے ہیں وہ آلے پڑھتا ہوں میں وہ کہتے ہیں کہ نبی مختارے کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دے کہتے ہیں کہ سراخہ کو بھی سونے تو وہ کنگ نا туда ہاں اے سونا تو مرد کو حرام ہے نا سونا پہننا کچھ صورتوں کے علاوہ اس کسٹ got اسپنے آرگے کر سکتا ہے سونے کی دانت کے کھول یا دانت سونے کا ہو لگا سکتا ہے سونے کے بٹن لگا سکتا ہے نات کٹی ہو تو وہ بھی لگا سکتا ہے ایک صحابی کا ناک جو نے شہید ہو گیا تھا جنگ میں تو آپ نے چاندی کے لگائے تو وہ چاندی میں تعفل ہوا تو آپ نے سونے کے لگائے تو کچھ صورتوں میں سونا اچھا سونا کھایا بھی جاتا ہے سونے کا کشتہ بڑا مشہور ہے تو کچھ صورتوں میں جائز باقی اس کے لئے زیور پہننا عورتوں کے ذرا یہ مد کو کڑے شڑے یہ جائز نہیں یہ حرام حرام اور یہ حضور کی شان ہے جس کے لئے چاہیں حرام کو حلال کر دیں اور جس کے لئے چاہیں حلال کو حرام کر دیں یہ حضور کی شان ہے صحابہ کرام نے بھی نہ کچھ اعتراض کیا نہ پوچھا یہ کیا کر رہے عمر عمر کیا کر رہے عمر صحابی تھے نا وابد ہوئی تھے صحابی تھے فاروق حضم کے دور میں یہ کام ہوا تھا حضور نے بشارت دیتی سراکہ تم اس وقت کیسے لگ رہے ہو جب تمہارے آتوں میں سونے کے کسرہ کے کنگن ہوں گا حروق حضم کے دور میں وہاں پرا ہوا آپ نے بلایا سراکہ کو دیا جا پین اور حضور کی بگمیں جا عرض کر حضور جوادہ آپ نے کیا تھا آج عمر نے برا کر دی ہے سراکہ کو بھی سونے کے تو وہ کنگن اتا کر دے نبی مخبار کن ہے جس کو جو چاہے حتا کر دے نبی مخبار قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے ایک وقت میں چار شادیاں کر سکتے ہیں ایک وقت میں چار بیویاں جمع رکھ سکتے ہیں لیکن کیا ہے شاد میں اگر عدل کر سکو قرآن جانت دیتا ہے چار کی مولا علی کو حضور نے کہا جب تک فاطمہ میری بیٹی درے نے کہا میں تجھے اجازہ دے جب تک میری بیٹی ہے فاطمہ تب تک تجھے اجازہ دے قرآن کہتا ہے چار شر کرنی ہے تو اس شرط پر ہے کہ عدل بھی کرو برابری کرو سیدہ کی برابری کرنے والی کون ہے کون ایسی عورت ہے جو حضور سیدہ کائنت کی برابری کرے تو میرے آقا نے روک دیا جب تک میری بیٹی ہے نکال تجھے اجازہ دے نبی مختار قلد جس کو جو چاہے اطا کر دے نبی مختار قلد جس کو جو چاہے اطا کر دے اطا کر دے پلا کر دے بٹھا کر دے اٹھا کر دے اطا کر دے پلا کر دے اٹھا کر دے اٹھا کر دے عطا کر دے نبی مختار جیسے جب چاہے عطا کر دے نبی مختار جیسے جب چاہے عطا کر دے مانگنا بھی تو فن ہے نا مانگنا بھی ایک فن ہے حضور کے وسائل ظاہری کے بعد کئی عاشق پہنچے حضور کے دربار میں اور اپنے انداز سے حضور سے مانگتے رہے اللہ سے مانگتے رہے ایک پہنچا عاشق کا ہے اللہ تیرے فرمان کے مطابق میں تو اب آگیا تیرے معبوب کے پاس ان کے دربار میں آگیاں ان کے مزار اقدس پر آگ چکا ہوں گا یا اللہ آپ تو بخش دے یا اللہ اگر تو بخش دے گا نا اور اللہ تو نہیں بخش دے گا نا وہ تیرا محبوب جو نا وہ غمین ہوگا اور شیطان بڑا خوش ہوگا اگر تو بخش دے گا شیطان برباد ہوگا جلے گا تیرے محبوب راضی رہے یا اللہ میں تیرے بارے میں یہ گمان کیسے رکھوں کہ تُو شیطان کو خوش کرے محبوب ہوگی میرا یہی گمان ہے تیرے بارے میں تُو شیطان کو برباد کرے گا محبوب کو راضی کرے گا اللہ آواز آئی جہا تیری بخش ہوگی تو مانگنا بھی ایک فن ہوتا ہے ایسے ایسے طریقے سے مانگتے کے دینے والوں کو پیارا جاتا ہے ہے خواہشِ وسالِ درِ یار اے حسن آئے نا کیوں اثر کو میری آرزو پسند خواہش ہی ایسی ہے خواہش بھی ایسی ہونا کہ اثر کو پیارا جاتا ہے تو مانگنا ایک فن ہے اب سنو کیسے مانگ رہے ہیں خطائیں کرنے والا میں عطائیں کرنے والے آپ اللہ خطائیں کرنے والا میں عطائیں کرنے والے آپ میرے آقا میرے حق میں اسے دستور سا کر دیں میرے آقا میرے حق میں اسے دستور سا کر دیں میرے آقا میرے حق میں اسے دستور سا کر دیں بیالِ حضرتِ حصان سے ہم ناتے سجاتے رہتے خیالِ حضرتِ حصان سے ہم ناتے سجاتے رہے اور ہمارے سمجھنے میں کمی رہ جائے تو پوری برہلی کے رضا کر دیں کمی رہ جائے تو پوری برہلی کے رضا کر دیں منارِ قصرِ رضا تو بلند کافی ہے منارِ قصرِ رضا تو بلند کافی ہے تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو منارِ قصرِ رضا تو بلند کافی ہے تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو فتاوہِ رضا ویہ تو ایک کرامت ہے ذرا ہدائی کے بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دیں کمی رہ جائے تو پوری برہلی کے رضا کر دیں تمنا اے دلِ اشرف بس اتنی ہے سرے کوسر تمنا اے دلِ اشرف بس اتنی ہے سرے کوسر جب آقا جام کوسر دیں لبی اقدس لگا کر دیں جب آقا جام کوسر دیں لبی اقدس لگا کر دیں جب آم جانے کا سجدے لب اقدس لگا کے